ہی گائز بات کرنے والے ہیں ساتھ نبھانا ساتھیا شو کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا یہ شو کی اگر ہم بات کریں تو سیزن پرسٹ سپر ڈوپر ہٹ گیا تھا ساتھ سے آٹھ سال تک لگاتار شو آنے رہا ہے اس بھی شو نے بہت اچھے ٹی آر پی گین کری ہائی ایس ٹی آر پی لے کر آیا یہی وجہ ہے کہ اسٹاپلس کا پاپلر شو میں سے ایک ہے جی ہاں یہ ہیں محبتیں یہ ہیں چاہتیں اور ساتھ نبھانا ساتھیا یہ کچھ ایک شو ہیں جو سٹاپلس کی جان ہے اور ان شوز کی اگر بات کریں تو ان سبھی شوز کے سیزن ٹو کی ڈیمانڈ چل رہی ہے جیسا کہ یہ ہیں محبتیں شو کی اور ساتھ نبھانا ساتھیا شو کے سیزن نیے سیزن کی ویسے تو اس کی ہائی ڈیمانڈ تھی یہی وجہ تھی کہ یہاں پر رشمی سرمایہ شو کا سیزن ٹو لے کر آئیں اور لوگوں نے پسند بھی کیا پر سیزن فرسٹ کی طرح کچھ خاص کمال نہیں کر پایا کیونکہ سیزن ٹو میں وہ بات نہیں تھی سٹار کاشٹ میں وہ بات نہیں تھی سٹوری میں وہ دم نہیں تھا جس طریقے سے سیزن فرسٹ کے سٹوری میں دم تھا جو سیزن فرسٹ میں تھا وہ سیزن ٹو میں دیکھنے کو کہیں نہ کہیں فینس کو نہیں ملائی یہی وجہ رہی کہ دو سال کے بعد ہی شو اور پھر چلا گیا بتا دیں آپ کو دیبولینہ کی انٹری کے بعد پانچ سال تک شو لگا تار آنے رہا اور اس سے پہلے جیامانے کہ ہاں پر گوپی کا کیریکٹر پلے کر رہی تھی دو سال تک وہ رہی تھی تو سال سال تو اسی طریقے سے پوری طریقے سے شو نے ٹی آر پی ہائی ایس ٹی آر پی لے کر آیا آپ کو بتا دیں سیزن ٹری کی ڈیمانڈ چل رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے لوگ روچا ہسپینس ایک بار پھر سے لوگ دیوولینہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر راشی کا کیریکٹر آپ کو سیزن فرسٹ میں کلوز دیکھنے کو ملا تھا لیکن لگا تار ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ راشی کا کیریکٹر ایک بار پھر سے آنا چاہیے سیزن ٹو میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہی تھی پر وہ سب پوسیبل نہیں ہو پایا کیونکہ پوری طرح سے سٹار کاشٹ ہی چینج تھی پر اگر ابھی سیزن ٹری آتا ہے تو یہاں پر سٹار کاشٹ سیزن فرسٹ کے ہی کاشٹ کرنی چاہیے یہ سب ہی کیریکٹرز ہونے چاہیے سب ہی کیریکٹرز کی دیمانڈ شو کے اندر وہ ایک آلے کی امپورٹنس تھی ہر ایک کیریکٹر ایمپورٹنٹ تھا یہاں پر ہونا ہے چاہیے خاص کر راشی اور جیگر بھی شو کے اندر ہونے چاہیے آپ کا ان سب باتوں پر کیا کہنا ہے اور یہاں پر اگر گوپی کی بات کریں تو کچھ کا ڈیمانڈ ہے کہ دیو لینا کو یہاں پر گوپی کے کرکٹر میں کاش کرنا چاہیے تو وہیں کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جیا مانے کے ایک بار فرشی ہونی چاہیے پر دیکھتے ہیں کہ رشمی شرما کی کون سے چوائز رہتی ہے آپ کا کیا کہنا ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگیا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ڈھینکیو فور واجن